ہلو جی اسلام علیکم کیا حال چال ہیں کیسے ہیں آپ سب لوگ تو جناب آج یہ ہے ہمارا صبح صبح کا جو ہے ولاغ ہے بچے جا رہے ہیں اسکول جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے یونی فارم پہنا ہوا ہے اور ہم انہیں ڈراب کرنے جا رہے ہیں اسکول اور صبح صبح کے چائم پہ آپ ایک انٹ کریں کہ میں مطلب فرس ٹائم ہی کہہ لیں میں فرس ٹائم نہیں کل رہی ہوں مطلب میں ویسے دھوپ میں بالکل نہیں کلتی تو اخیر ہم نے بچوں کو ڈراب کیا ہے اسکول اور ڈراب کہہ کے اب ہمارا ارادہ ہو رہا ہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں ناشتہ وغیرہ کرنے تو سب سے پہلے فیول دانش نے کہا کہ چلے جی پہلے ہم گاڑی میں اپنا فیول ڈلوالیں اور موسم جو ہے جو آج کل کراچی کی گرمیاں چل رہی ہیں اس حساب سے تو کافی بہتر ہے کیونکہ دیکھیں یہ سب بادل وغیرہ ہیں اچھا لگ رہا تھا موسم لیکن بس یہ ٹرائفک نے آکے جو ہے نا سارا وہ کہتے ہیں نا محول خراب کر دیا اتنا ٹرائفک کراچی میں اتنا ٹرائفک صبح کے جائم پر تقریباً آٹھ ساو آٹھ کا ٹائم تھا تو خیر ہم لوگ ان کو بچوں کو ڈراب کر کے اتنے ٹرائفک سے ہوتے ہوئے ہم نے سوچا چلیں جی پی سی یہ چلتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے ہم اپنا بریک فاس جو ہے بوفے لیتے ہیں تو اب ہم یہاں پر آ گئے ہیں اور یہ بس گاڑی وغیرہ چیکنگ ہو رہی ہے اور چیکنگ ہونے کے بعد ہم اندر جاتے ہیں اندر جا کے ہم جو ہے اپنا بریک پاس لیتے ہیں اور یہاں پر کیا کیا ہے کون کون سے ڈشز ہیں تو وہ اندر چل کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اور دیکھتے رہی ہیں اور یہ دیکھیں کتنا حسین پیاری گرین بری لگ رہی ہے تو میں نے تھوڑا سا اس کا بھی یہ جو ہے شوٹ کر لیا تھا بہت پیارا حسین یہ لگ رہا تھا سارا ویو تو چلیں آئے اندر چلتے ہیں ہمارے ساتھ آپ لوگ بھی دیکھئے موسیقی جی جان آپ تو سا سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ سارے فریش جوسز رکھے ہوئے تھے اور لسی رکھی ہوئی تھی سارے فوٹس ہیں یہ ساری چٹنی اور جو ہے وہ مربے کہتے ہیں نا اس ٹائک کی چیزیں وہ سب تھا کون فلیکس تھا اور یہ یہاں چل کے دیکھیں آپ سارے ڈیشز رکھی ہوئی ہیں تو سویا بین ہے اور وہاں پر جو ہے دلیا ہے یہ ہے مشروم اور یہ ہنچیومن اور یہ ہے ساتھے کوئی ہی ساری ویجیز یہ آلو کی ترکاری ہے اور یہ فش ہے یہ لائٹ ٹونہ چائے فش تھی چکن ہے اور بیف ہے سوسیجز ہیں ایکس ہیں اور جی یہ آگئی ہماری چنہ ترکاری اور یہ آگیا چکن نہیں ساری یہ چنہ ترکاری نہیں تھا یہ تھا کیمہ کیمہ اور یہ یہاں پر تھا چکن کا سالن یہ رائس ہیں بوائل اور یہ ہے چنہ ترکاری اور یہ یہاں پر جو ہے حلوہ پوری کا حلوہ رکھا ہوا تھا اور یہ سارے آپ دیکھیں ساری چیزیں ہیں یمی یمی تیسٹری ایسٹری سارے سیلیڈ یہ سیلیڈ بار ہے ان کا اور سب سے زیادہ تو میں یہی چیزیں کھاتی ہوں ان کے یہ ہمس بغارہ ہو گئے اور سیلیڈ کی چیزیں ہو گئی میری پلیشن آپ لوگوں کو زیادہ تر ویجیز ہی نظر آئے گی کیونکہ ویجیز گھر پر اتنی زیادہ کھائی نہیں چاہتی ہیں بچے نہیں کھاتے تو بس ہم لوگ بھی نہیں کھا رہے ہوتے یہ بہت کم مطلب بنتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ ساری میری ویجیز کا پلیٹر جو آپ کو سب بھی رذر آئے گا پھر یہ سب دونٹس بغیرہ ہانی اور یہاں پر آپ کے ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں بہت اچھے یمی یمی مطلب دیکھنے میں اتنی زیادہ اچھی لگ رہی تھیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ ویسے کھائیں یا نہ کھائیں آپ کا موڈ ہو رہا ہوں لیکن یہ دیکھنے میں اتنی پیاری لگ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کا زیادہ بھا لیں اور یہ سارے نہ دیکھیں الگ الگ شیپس میں بند رکھے ہوئے تھے کروس انٹور رکھے ہوئے تھے اٹھے اچھے شیپس میں بنائے ہوئے تھے تکی ہوتے ہیں اٹرکہ کرتے ہیں آپ کو اپنی طرف یہ سارے چیزیں تو میں نے کھائیں ساتھ ساتھت کی ساری چیزیں بناتے رہیں تکھاتے بھی بناتے رہے بہت ہم ساتھ رہے اپنا و لائگ بناتے رہے تو یہ دونوں چیز ہمارے ساتھ سا چلتی رہی پھر کافی مزا آیا بہت اچھا لگا ہم نے ماشاءاللہ سے بہت اچھا زبردست جائے اپنا بریک فاسٹ کیا بریک فاسٹ کر کے تھوڑا موٹ اور محول کہتے ہیں تھوڑا اچھا ہو گئے اور ہاں میں آپ کے بتاؤں یہ یوگرٹ تھا یہ اس مٹکی میں اتنا یمی اتنا ٹیسٹی تھا کہ میں بہت زیادہ اس طرح سے یوگرٹ نہیں کھا دی لیکن یہ والا جو میں نے اور بچوں نے بھی بہت اچھا مطلب یہ لگا تو ہم نے کھایا اور میں نے بچوں کی طرح میں نے اپنی بیٹی کو بھلا کہ جاؤ آپ مجھے جا کر جو ہے نا یہ کان فلیکس وغیرہ لیکن تو میں یہ بھی ٹرائے کروں گی مطلب ایسے میں نہیں کھاتی بلکل بھی اور لوگ تو اس کو بلکل ایسے نرم کر کے کھاتے ہیں اور میں سویسے کرنچی کرنچی کھاتی ہوں جو بڑا مزا آتا ہے مطلب ایک اچھا مچ ایسے سپون لینے میں بہت اچھی اور خوبصورتی سے ہر چیز ڈیکوریٹ کری بھی ہوتی ہے اتنے اچھے بڑی کہ کھانے کو پریزن کیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو آپ جو ہے وہ چیزیں اٹھا اٹھا کے کھاتے ہیں ٹرائے ضرور کرتے ہیں خیر لاسٹ میں ہی ہم لوگوں نے اپنی چائے کافی لی دانش اپنی چائے پی رہے ہیں اور انہوں نے چائے میں بھی ہنی جو ہے وہ ایڈ کیا تو خیر ہم لوگوں نے لاسٹ میں اپنی چائے وائے پی کافی شوفی انجوائے کری ہے اور اس کا کرنے کے بعد جو ہے ہم اپنے گھر آگئے تھے یہ بلنگ وغیرہ ہو رہی ہے تو بس آج ایسی ہمارا موڈ ہوا گھر میں بیٹھے بیٹھے ایسی کہ چلیں باہر جا کر جو ہے وہ ہم لوگ اپنا بریک پاسٹ کرتے ہیں ویسے تو کاراچی والے زیادہ تر جاتے ہیں ہلوہ بوڑی کھانے اور کاراچی میں سب سے زیادہ مشہور جو ہے وہ ویسے بھی ناصر کی حلوہ بوڑی ہے تو وہ بھی ہم لوگوں نے کافی دفعہ کھائی بھی ہے لیکن آج ہمارا تھوڑا الگ سا یہ موڈ ہوا تو یہاں پر ہم لوگ آ گئے اور ہم لوگوں نے اپنا بریک پاسٹ انجوائی کیا میں نے سوچے چیلنج یہ اپنا ایک چھوٹا سا ولوگ بھی ساست جو ہے وہ بن جائے گا میرا اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا ہمیں تو بہت مزا آیا بہت اچھا لگا تو آپ لوگ بھی بتائیے آپ لوگوں کو دیکھ کر کیسا لگا اور جاتے جاتے سارا میں نے جو ہے وہ پیسی ہوتل کا ویڈیو اور ویو وغیرہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے میرا پہلے بھی بلوگ ڈل چکا ہے پرل کانچینٹل ہوتل کا وہ ڈلا تھا میرا رمضان کا تو ہم سہری کرنے گئے تھے وہ تب کا بھی ڈلا ہوا ہے ایک بلوگ میرا اور یہ ہے ہمارا بریک فاس پوفے کا تو آپ لوگ بتائیے آپ لوگوں کو کیسا لگا اور یہ ایک چھوٹا سائن لوگوں نے جو ہے وہ بچوں کی جو ہے نا بنتی اور یہ وہ اس کا بھی ایک ایریا بنایا ہوا تھا اور یہاں مجھے میری بیٹیاں یاد آرتیں چھوٹی والی جنہیں میں سکول چھوڑ آئے میں نے کہا وہ ہوتی تو میں ان کی پکچرز جو ہے وہ کلک کرتی خیر پھر لاست میں میرا بیٹھا کیا انہوں نے ہم نیاری گاڑی مانگائی اور پھر ہم لوگ یہاں سے چلتے بنیں مطلب چل دیئے جی چلیں نیکس ٹائم ملتے ہیں آپ لوگوں سے پھر دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ